امام رازی ان کا ایک کول آپ حضرات کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں دو سو چونسٹھ ہجری میں ان کا وصال ہے ان کا یہ حوالہ امام آلوسی نے اپنی اس کتاب میں ذکر کیا ہے اور یہ لاہور کے لحاظ سے خصوصی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے اس کا حوالہ دیا اور وہ جس کتاب سے حوالہ دیا وہ کتاب پھر آگے ہے خطیبِ بغدادی کی القفایہ یہ وہ کتاب ہے جس کا انہوں نے حوالہ دیا اور اس کتاب کے اندر یہ اس کی جلد نمبر ایک میں صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسی پر ہے یہ الفاظ لکھے ہیں اِذَا رَئِتَ الرَّجُلَ يَنْ تَقِسُ اَحَدَمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ لِهُ وَسَلَّمْ کہ جس وقت تم دیکھو کہ کوئی بندہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک کی طرف بھی نقص کی نسبت کر رہا ہے تو فَعْلَمْ جَانْ لُوْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ کہ وہ زندیق ہے یہی بات الاسابہ کے اندر بھی موجود ہے یعنی اس کے متدد حوالہ جات جو امام رازی سے آگے جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں متدد کتابوں کے اندر وہ موجود ہیں اِذَا رَئِتَ الرَّجُلَ يَنْ تَقِسُ اَحَدَمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ وَسَلَّمْ جن صحابہ نے ووٹ دے کر ایمانی ووٹ دے کر ان خلفاء کو خلیفہ مانا وہ جو ووٹرز ہیں وہ اتنے بڑے پائکے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں جو نقص کی نسبت کرے تو وہ نسبت کرنے والا زندیق ہے تو ان ووٹرز کے جو قائدین ہیں اور منتخب افراد ان کی طرف جو نسبت کرے تو وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا اس میں لکھا ہے یہ کیوں یہ حکم ہے کہ وہ زندیق ہے وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّ اللَّهِ وَسَلَّمَ حَقٌ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں وَالْقُرْآنَ حَقٌ اور قرآن بھی حق ہے وَمَا جَاعَ بِهِ حَقٌ اور جو دینِ اسلام لائے ہیں ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی حق ہے یہ تین بار حق کا لفظ بولا کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں قرآن حق ہے اور دینِ اسلام حق ہے وَإِنَّ مَا أَدَّا إِلَيْنَ ذَالِكَ كُلَّهُ اَسْسِحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ وَتَالَهُمْ ہماری طرف یعنی جو غیرِ صحابہ ہیں تابین سے لے کر آج تک اور قیامت تک ہماری طرف یہ سارے حق پہنچائے کس نے ہیں کہتے ہیں اَدَّا إِلَيْنَ ذَالِكَ كُلَّهُ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہونا قرآن کا حق ہونا دینِ اسلام کا حق ہونا یہ سب کچھ ہمارے پاس پہنچایا ہے تو اَسْسِحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ وَتَالَهُمْ صحابہ کرام رضی اللہ وَتَالَهُمْ نے یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں چونکہ ہم نے قرآن اترتا نہیں دیکھا ہم نے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہم نے یعنی بات والے جتنی صدیوں کے ہیں ہم نے اسلام کو خود براہ راست اس کو کسی فرشتے کے ذریعے زمین پہ اترتا نہیں دیکھا تو وَالْمُنْتَقِسُونَ لَهُمْ جو لوگ پھر ان صحابہ رضی اللہ وَتَالَهُمْ کی طرف نقص کی نسبت کرتے ہیں ان کے قائدین تو قائدین رہے جو ان کی طرف نقص کی نسبت کرتے ہیں يُرِيدُونَ اَنْ يَجْرَهُ شُهُودَنَا وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو گواہ ہیں کس پر کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کس پر کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کس پر کہ اسلام دینِ برحق ہے اس پر جو ہمارے گواہ ہیں جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ و تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کی بھی تنقیز کرتے ہیں وہ ماذا اللہ ہمارے ان گواہوں پر جرہ کر رہے ہیں ہمارے ان گواہوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ہمارے ان گواہوں کی طرف ماذا اللہ عیب کی نسبت کر رہے ہیں کہ وہ گواہ سچے نہیں تھے تو اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ جو اتنا اوپر جا کے ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ تینوں حق جو ہمیں ملے ہیں ان گواہوں کو یہ ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف بات کر کے تو پھر ان کے بارے میں بولنا چاہیے کہ یہ زندگی کہیں کہ جو اتنے بڑے گواہوں پر جا کر یہ اپنی زبان درازی کر رہے ہیں ان کا دین اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ زندگی کہیں اس واسطے کہ انہوں نے ان گواہوں کی طرف اپنی زبانوں کا رخ کر دیا ہے کہ جن گواہوں کے ذریعے سے ساری امت کو جو صحابہ کے بعد ہیں انہیں ایمان ملا ہے اسلام ملا ہے قرآن ملا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ملی ہے یہ اتنے بڑے گواہوں کے خلاف بولنا کوئی چھوٹی سی جسارت نہیں یہ بہت بڑی جسارت ہے اور اس پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چھوٹا سا اختلاف ہے اور اس کو چھوڑ دیا جائے جو ان گواہوں کے خلاف کسی لحاظ سے بھی بولتا ہے حالانکہ ابھی ان گواہوں کے اوپر ہیں پھر خلافہ کہ صحابہ نے پھر اپنی حمایت سے تائید سے ان کو خلافہ مانا تو یہاں متلکن صحابہ کے رحاظ سے ان لوگوں نے ان ساری کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ جو ان میں سے کسی ایک کی طرف عیب کی نسبت کرتا ہے اس کے بارے میں ہم لفظ زندیق بولیں گے کہ وہ شخص جو ہے وہ زندیق ہے اس کا جرم چھوٹا سا جرم نہیں وہ بہت بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کا اسلام کے ساتھ کسی طرح کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے ہی تو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ